اوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے نظرین آج ہے دن جمعہ المبارک اور ڈیٹ ہے تین اپریل دو ہزار بیس امید کرتا ہوں آپ نے جمعہ شریف پڑھا ہوگا اور آپ نے اپنے اپنے گروہ میں ہی پڑھا ہوگا کیونکہ لاک ڈون کی وجہ سے تمام مساجد پہ جو ہے وہ پانچ افراد سے زیادہ پر پبندی لگائی گی تھی میں نے بھی الحمدللہ آج نماز ادا کی ہے اور گھر میں ہی ادا کی ہے نظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں خاص کرون افراد کے لیے لے کے آئے ہوں جو کہ دبائی میں مقیم ہیں اور دبائی سے واپس اپنے اپنے گھروں کو آنا چاہتے ہیں مجھے پچھلی میں جو ویڈیو بنائی ہیں ان پر مختلف لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ دبائی سے کب فلائٹ آ رہی ہیں دبائی کا فلائٹ جا رہی ہیں اس کے بارے میں میں انفرمیشن آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جیسا کہ پی اے یہ جس وقت آپ نے پاکستانی آکسی مشکل میں ہوتے ہیں تو پی اے یہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پی اے یہ ہی انہیں لے کے آنا اور لے کے جانے کا بندبس کرتا ہے جیسا کہ کل فلائٹ تھی جو کہ کنیڈا گئی ہے ٹرانٹو اسلامباز سوری لہور سے اور کراچی سے اسی طرح جہاں پاکستانی فسے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ یہی وہاں واپس لاتی ہے ایسا یہ ایک بڑا قدم اٹھایا ہے ایمریٹ سیئر لائنے اور ایمریٹ سیئر لائن کو ہم اپریشیڈ پیش کرتے ہیں اس موقع پر جنہوں نے یہ ایسن قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے سپیشل فلائٹ چلانے کا سپیشل فلائٹ وہ چلائیں گے دوبئی سے اور شارجہ سے دوبئی کنفار میں دوبئی سے کنفار فلائٹ وہ چلائیں گے اور اس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے 6 اپریل جو جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں مکمل میں تفصیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں اور کہاں رابطہ کرنا پڑے گا کہاں سو انہیں ٹکٹ ملے گا اور جو نہیں آنا چاہ رہے ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ کیا کریں گے نظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنا سے پہلے میں دیکھنا ملے نظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں گے اگر آپ نے ہمارا چینل ایڈر انفو ٹی وی آج سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ موجود گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے نظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایمریک سیئر لائن نے ایک بڑا اعلان کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے جی 6 اپریل کو ہم سپیشل فلائٹ سٹارٹ کریں گے جس میں جو دیارے غیر سے ہمارے پاس افراد آئے ہوئے تھے میمان کے طور پہ تھے یا یہاں پہ ورکر تھے اور واپس اپنے اپنے گھروں وہ جانا چاہ رہے تھے وہ نہیں جا نہیں گے اس بندش کی وجہ سے ان کے لئے ہم سپیشل فلائٹ چلائیں گے ایمریک سیئر لائن فلائٹ چلائے گی اور واپس واپس انہیں اپنے گھروں تک پچھائیں گی نظرین میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ان افراد کا کیا ہوگا جو اپنے اپنے گھروں میں نہیں گے اور وہ دبئی میں ہیں اور دبئی میں وہ ویزڈ ویزے پہ تھے ورک ویزے پہ تھے یا کسی بھی اور ویزے پہ تھے ان کے اگر ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں تو انہیں کس قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا بھی یا نہیں کرنا پڑے گا جی نظرین جو افراد ویزڈ ویزے پہ دبئی گئے ہوئے تھے یا اپنے کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے یا سیٹلمنٹ کی ویزے پہ تھے یا کسی بھی ویزے پہ تھے ان کا ویزہ اگر ایکسپائر ہو گیا ہے ان کا اکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس میں دبئی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک بڑا علان کیا انہوں نے کہا ہے جی آٹومیٹیکلی جو افراد ادھر مجود تھے اور جو ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تین ماہ کی ایکسٹینشن انہیں دے دی گئی ہے اگر آپ بے شک ٹرانسٹ ویزے پہ ہی ہے جو چودہ دن کو ہوتا ہے چار دن کو ہوتا ہے اگر اس پہ ہی ہے آپ دبئی میں مجود ہے تو تین ماہ کی مزید ایکسٹینشن آپ کو دے دی گئی ہے اور مزید جو بھی ویزے ہیں جو ویزے کے ایشو ہیں انہیں تین ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کا ویزہ ہو انہیں تین ماہ تک اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو وہاں سے اخراج کرتے وقت نکلتے وقت کوئی پوچھ گیچ نہیں ہوگی اور نظرین یہ بھی کہا ہے کہ اگر مزید اس طرح کی صورتحال اگر قائم رہی تو مزید اس تین ماہ کے ویزے کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا لیکن یہ تو بات تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ دبئی میں رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ افراد جو کہ واپس آنا چاہ رہے تھے ان کے لیے امریٹ سیر لائن نے اعلان کیا ہے کہ 6 اپریل کو وہ سپیشل فلائٹ چلائیں گے یہ صرف پاکستان کے لیے میں نہیں بتا رہا دبئی میں بنگلہ دیش میں جہاں جہاں جتنے عوام مجود ہے دبئی میں وہ واپس آئیں گی امریٹ سیر لائن کے تھو ان کے سپیشل فلائٹ کے تھو یہ میں آپ کو پھر بتا رہا چلوں یہ بقاعدہ فلائٹیں نہیں شروع ہو رہی یہ صرف سپیشل فلائٹ ہوں گے جس میں ایک فلائٹ دو فلائٹ وہ پسنجر وہ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کون سے پسنجر زیادہ ہیں ان کے لیے کتنی فلائٹ چلائی جائیں لیکن اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا چلیں اس کا طریقہ کار نظرین یہ ہے کہ آپ نے رابطہ کرنا ہے اپنے اپنے فرد خانے سے جسے اگر میں کہا امبیسی سے امبیسی کے پاس آپ نے جانا ہے اور اسے اپنے کوائف دینے ہیں اسے اپنے ڈاکومنٹ دینے ہیں جو وہ آپ سے ریکوئر کریں گی تو وہ آپ کے لیے فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کس دن آپ نے جانا ہے وہ آپ کو جس وقت آپ ڈاکومنٹ دے کے واپس آئیں گے تو بزریہ کار یا بزریہ ایمیل وہ آپ کو بتا دیں گے امبیسی کے تھرو آپ کے جانے سے یہ ہوگا کہ آپ پہ کسی قسم کا جرمانہ نہیں لگے گا اور امبیسی کریکٹ فگر ایمریٹ سیئر لائن کو دے پائے گی یہ اس لیے کیا گیا ہے ایمریٹ سیئر لائن کے آفزز جو ہے اس وقت کلوز ہے اس بندش کی وجہ سے زیادہ تر علاقوں میں اور آن لائن پروسس میں آپ اس طرح کر نہیں سکتے اس لیے جس اس ملک کی جو جو امبیسی ہے اس امبیسی کو ہی سفیر مقرر کیا گیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے جو افراد ہیں ان کو ہی گٹھا کریں اور ان سے آپ جانے کے کون کون فرد واپس جانا چاہتے ہیں اس کے مکمل آپ ڈاکومنٹیشن آپ کر لیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی عوام ہے جو واپس جانا چاہ رہی ہے وہ پھر امبیسی ایمریٹ سیئر لائن کو بتائے گی اور ایمریٹ سیئر لائن اپنا شیڈول کر کے آپ کو بتائے گی کہ فلان دن فلان ٹائم آپ کی جو فلائٹ ہے فلان جگہ سے فلان اسٹیشن تک جائے گی تو نظرین اب کسہ مختصر اگر آپ آنا چاہتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی کونے بھی آپ اپنے سفارت خانے سے رابطہ کریں اور سفارت خانے والے کے پاس اپنے ڈاکومنٹ دیں اور ڈاکومنٹ وہ ایمریٹ سیئر لائن کو دیں گی ہمارے پاس دو سو آدمی ہے پانچ سو ہیں آزار ہے پانچ سار ہے جو واپس جانا چاہ رہے ہیں تو ایمریٹ سیئر لائن اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنے شیڈول کے مطابق سپیشل فلائٹ کے ذریعے ان افراد کو واپس اپنے گروہ تک پچھائے گی یہ بہت ہی ایسا نکتام ایمریٹ سیئر لائن نے اٹھایا ہے اور میں دل نواز فیصل اور بہت سارے عوام ایمریٹ سیئر لائن کو اپریشیڈ پیش کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی اچھا قدم جس وقت ہوتا ہے ہم اپریشیڈ پیش کرتے ہیں چاہے وہ پی اے یہ اٹھائے چاہے وہ ایمریٹ سیئر لائن اٹھائے جو دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو یہی قدم ایمریٹس نے اٹھایا جو دلوں میں گھر کر گئی ہے تو ابھی آپ جائیں اپنی ایمریٹ سفارت خانے اور اپنا اپنا آپ دیں ڈاکومنٹ اور واپسی کی تیاری کریں ناظرین دونوں انفرمیشن میں نے آپ کو دے دی اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پرابلم نہیں ہے تین ماہ کا ویزا آٹومیٹیکلی آپ کا ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے جو کہ اعلان ہو چکا ہے اور اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس اب آپشن موجود ہے کہ آپ اپنے سفارت خانے سے رابطہ کر کے ان سے ڈیٹ ٹائم تفصیل مکمل آبخان سے انفرمیشن لے سکتے تھے یہ تھی میری اس وقت کی انفرمیشن یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی تو میرے چینل کو کلنے سبسکرائب اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دوبار دیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مجھے گئے نیکسٹ ویڈیو رکھ اجازت اللہ حافظ اللہ لانے کے بعد